اسلام علیکم ویورز میں ہمار سلطان اور آج میرے کچنے بن رہی ہیں بہت ہی مزیدار سی مسالے دار آلو کی کتلیاں بہت آسان طریقے سے میں اس کو بناوں گے اور بہت ہی مزیدار سی مسالے دار آلو کی کتلیاں تیار ہو گئی ہیں اسے گرم گرم نان کے ساتھ گھر کی بنیوی روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزہ آ جائے گا بوائل رائس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں بھنا بھنا اس کا مسالہ ہے آپ لوگ بھی اس اپنی گھر پہ بنائیں گے تو انشاءاللہ سب گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سی مسالے دار آلو کی کتلیاں بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کتلیاں بنانے کے لیے میں نے کوارٹر کپ آئل لیا ہے یہ ڈالوں گے پین میں دو چھوٹے سائز کی میں نے پیاز لیا ہے یہ ہنڈرڈ ڈرائم اس کا وزن ہے یہ ڈالوں گے اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے پیاز کو اتنا پیاز کرنا ہے یہ اس کا کلر لائٹ کولڈن ہو جائے بہت زیادہ ڈارک نہیں کروں گی ابھی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی تو پھر میں اور چیزیں شامل کروں گی پیاز کو میں نے دو تین منٹ پیاز کر لیا ہے سوفٹ ہو گئی ہے پیاز اور کلر آنا بھی سٹارٹ ہو رہا اس کا اس سٹیج پیس میں شامل کروں گی میں ایک ٹی سپون زیرا پیائے کریں گے اس کو پیاز کا لائٹ کولڈن کلر ہو جائے گا تو پھر میں اور چیزیں شامل کروں گی اس میں پیاز ہماری لائٹ کولڈن ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے زیادہ نہیں کروں گی ایک ٹی بلی سپون لسندرک کا پیسٹ شامل کروں گی اس میں پیائے کریں گے اس کو لسندرک کا پیسٹ ڈال کے ایک منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے دو میڈیم سا اس کے میں نے ٹی مارٹر لیا ہے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہ ڈالنگی اس میں 150 گرام کی ٹی مارٹر ہے مکس کریں گے اس کو پیاز کے ساتھ ٹی مارٹر شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا اچھی طرح سے پانچ منٹ کے لیے لو میڈیم آج میں میں اس کو کور کر رہی ہوں تاکہ ٹی مارٹروں کو کچھاپن ختم ہو جاتا ہے اور بڑی اچھی سیس کی گریوی سی بنتی ہے مسالہ پانچ منٹ کے بعد میں نے آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں ٹی مارٹروں کو میں نے پانچ منٹ کے لیے رکھا تھا لو میڈیم آج میں میں اس کو چیک کر دی ہوں اس طرح سے میش کر دیں گے بہت اچھے سے ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹی مارٹر اور اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جاتا ہے اب اس میں مسالہ شامل کروں گے اس کے بعد میں اس کی بنائی کروں گے 1.5 تیسپون نمک 1.4 تیسپون حلدی 1.5 تیسپون کٹی لال میرچ 1.5 تیسپون دھنیا پورڈر 2.5 تیسپون دھوڑا پانی ڈالوں گے 2.3 تیبل اس کو تاکہ مسالہ دھلی نہیں اب اس کی اچھی سی بنائی کریں گے اور اس طرح سے میش بھی کرتے رہیں گے چار سے پانچ منٹ میں نے خوب اچھی اس کی بنائی کر لیا اور آپ دیکھیں کلر کتنا زبدست آیا ہے اس کا اور اس طرح سے میں میش بھی کرتی جا رہی تھی اس کو 250 گرام میں نے آلو لیا ہے اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ ڈالوں گے اس میں آلو کو مسالہ کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے آلو شامل کرنے کے بعد دو میرٹ میں نے اس کی بنائی کر لیا ہے خوب آئل وغیرہ بھی نکل کے آگیا ہے اس کا مکس کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا پندر منٹ کے لیے لو میڈیو ماچو اس کو کور کر رہی ہوں تاکہ اچھے سا آلو گل جائے پندر منٹ کے بعد میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہوں پندر منٹ کے لیے میں نے آلو کو گلنے کے لیے رکھا تھا اب میں اس کو چیک کر دی ہوں یہ آپ دیکھیں مسالہ کتنا اچھا ہو گیا اس کا آلو میں آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹ رہے ہیں دو تین ٹی بری سپون پانی ڈال گئیں اس میں مکس کر دیں گے اس کو اب اس میں شامل کروں گے تین ہری مرچیں ہاف ٹی سپون کسوری میتھی بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس سے مسال کے ڈالنگ دیستا کوارٹر ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر مکس کر دیں گے اس کو گرم مسالہ کسوری میتھی ہری مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا ہے پانچ منٹ کے لئے ہلکیاں جو میں اس کو دمپے رکھ رہی ہوں تاکہ گرم مسالے کا میتھی کا اور ہری مرچوں کا اچھا سا فلیور اس میں آجا اس کے بعد ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں پانچ منٹ کے لئے میں نے اس کو دمپے رکھا تھا اب میں چیک کر دی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہی ہماری یہ مسالے دار آلو کی قتلیاں تیار ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں بھنا بھنا اس کا مسالہ ہے جی تو یہ تھی ہماری بہت ہی مسالے دار آلو کی قتلیاں بہت ہی ریسٹی بنی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں یہ اسے گرم گرم نان کے ساتھ گھر کی بنیوی روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزہ آ جائے گا بوائل رائز کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہیں آلو کی قتلیاں میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا اوپر سے میں نے اس کو گارنش کر دیا ہرے دھنیے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے آپ لوگ بھی اس اپنی گھر پر بنائیں گی تو انشاءاللہ سب گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور برابر میں جو یہ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں اس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو ملے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ